گرو کی سنگت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح ہنے ہنے دوہزار اکی نمہ سال چڑھیا ہے پاتشاہ نے حکم بکشیا ہے ہم سر دین دے آلنا تم سر اب پتیار کیا کیجئے بچنی طور مور من مانے جن کو پورن دیجئے ہاں بل بل جاؤں رمیہ کارنے کارن کمن ابول بہت جنم بچھرے تھے مادو اے جنم تمہارے لکھے کہہ رو داس آس لگ جیوہ چیر بھے ہو درشن دیکھے پاتشاہ نے مہر کی تھی ہے آپ انہوں حکم بکشیا ہے سو آپ جی سارے انہوں سارے انہوں سب میں جوت جوت ہے سوئے تسدے چانن سب میں چانن ہوئے سارے انہوں میں مالک بستہ ہے جتھے بھی کوئی ہے پرانی ہے ودائیاں ان کے نمہ سال چڑھیا ہے گروہ کی سنگت دو ہزار بھی جیوہ جیوہ مہا ماری کوویڈ نائنٹین آئی ایس نے سانو ایک چیز گرہن کرائی ہے کی گرہن کرائی ہے موت موت جو اپجیا سو بینس ہے پرو آج کے کال نان کا ہر گن گائلہ چھوڑ سگل جنجار ایس نے سانو یاد کر رہا ہے کہ اسی جیو ہونے ہاں ایک دن چلے جانے ہاں کنی عمر ہے ایس پادشاہ کبھی وریداز دے ہاں کہ بہتیاں گھنٹیاں منٹیاں نہیں ہم آدمی اک دمی جے سا آگیا ٹھیک اگلا سا آوے کے نہ آوے اے اپنو نہیں پتا ہے اے جنی کووڈ دی بیماری ہے اے اجے ایتھ ہی ہے وہ لہت دے وچ انہیں ٹیر بناتے ہاں ٹیر وان ٹیر ٹو ٹیر ٹری ٹیر فور خبرے ٹیر فائیو بن جاوے اے جنی بھی ایس دی روک تھام واسطے کوشش کیتی جا رہی ہے انہیں ہی چنگی ہے جو سائنٹسٹ کہیں دے ہن میڈیکل ڈاکٹر کہیں دے ہن وہ سارا کچھ سننا چاہیدہ ہے بہت اہے گمبیر سال لنگیا ہے بہت اہی گمبیر پاتشاہ دی رحمت نار کوئی آپا شاید دو سو اخند پاٹ کر دے ہاں ہر سال دو گیارہ گیارہ دنہ دے سمپٹ پاٹ کر دے ہاں سارے آدھے پڑے واسطے سارے آدھے پڑے واسطے اور چاریس سالان تو چلی جا رہے سن اس طرح ہی کوئی دو سو دنیڑے تیڑے سیج پاٹ ہندے نے کیرتن ہندہ ہے کننا کچھ ہندہ ہے ایسا لہ پا نہیں کر سکے لیکن کاربیٹ کے سنو یہ یقین ہے ہرک نے جس طرح بھی ہو سکیا رب نوچے تے کیتا ہے گروہ کی سنگت اوستوں بغیر گزارہ بھی نہیں ہے ہر بین کون سہائی من کا اوہ یا ایک سہارا دینوڑا سو جنہ میں آپ ہاں پاٹھ پوجا کر کریے اوہ نہیں تھوڑا ہے ایک بڑی وڈی چتاونی ہے کوئی سماسی کے کر کر اندر ترمسال کراوی چی پای گرداز دیدہ کچھن گنگ بنارس ہندوان مسلمان نا مکہ کبا کر کر بابا گاویے وجن طول میر دنگر بابا کر کر کیتن ہندہ سی کر کر ترمسال بان گئی سی ساڑے پیاروارے وڈے وڈے رے انہیں بہت کالنا کالی انہیں دیاں کالنا کالیاں ہویاں کر کے آپ آئی تھی بیٹھے ہیں گرو سہبان انہیں کی بکشیاں کیتیاں کس طرح رول موڈل بڑھ بڑھ کے سانو سمجھایا اے آپاں جنمہ جنمہ تک کونہ دا دین نہیں دے سکتے گرو کی سنگت بہت سڑا بہتہ کیمتی ورسہ ہے مالک نے بکشیا گروہ نے بکشیا سانو کوئی ترمویچ سدا باستے جگو جگو اٹل گرو نہیں ہے سڑے پاس ہے جدو مرضی آئیے گرو گرن صاحب جی پاتشاہ بکشش کرن سانو سمجھ لگ جاوے سو اسی پہلا اپدیش نہیں دے سکتے اس تا اپنے ہردے دی جڑی پیڑا ہے وہ پاتشاہ دیکھ گے رکھ رہے ہیں تھوڑے نال کہ تسی بھی سانج پاؤ پاتشاہ رحم کرو اسی خطے بہت کمام دے کچھ انتنا پارہ بار ہر کرپا کر کے بکش لو ہم پاپی ہم پاپی بڑے گنہگار جیتا سمند ساگر نیر پریا تیتے یوگن ہمارے کنے یوگن جیتا سمند ساگر نیر پریا تیتے یوگن ہمارے کچھ محر کرو بکشو سائیں کرو پار کوئی بھی نمہ سال چڑھ دا ہے او دو آدمی سوچ دا ہے میں پچھے کی کیتا ہے اگے کی کرا تیتے پاتشاہ تھا ایک اندھے نے تیتے یوگن ہمارے کتھوں اپجے کہہ رہے کہہ مائیں سماوے تُو کتھے پہنچنا ہے او پہنچن والی گالتوں سوچ او دے واسطے تیاری کر کیونکہ کئی جنم بے کیٹ پتنگا کئی جنم گا جمین کو رنگا کدھے درخت بانکے سپ بانکے کدھے کش کدھے کش بانکے سیں ہن پہی پراپتما نکھ دے حریہ گوویند ملن کی اے تری بھریہ پاتشاہ چتاونی دے جاندے نے بار بار چیتنا ہے تو چیتل ہے نس دن میں پرانی چھن چھن عود بے ہاتھ ہے فوٹے کٹ جیوں پانی ہڈی 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 سواس کٹ دے جاندے نے یہ اپنے سواس اوپروں لکھا کے لے آئے ہیں کنے ساڑے ہونے نے پورے سو اے بڑی سنجید گینار سو چندی لوڑ ہے کہ نماز سال چڑھیا ہے کس طرح دی حال تو ہونی ہے یہ مالکی جاندہ ہے اپنے تا جو دلی بینٹی ترلائی کرنا ہے پاتشاہ گے آج کوئی تین سادے کل ٹیلی فون آئے کوئی خیر لے دمتے پہ آئے کوئی چلوسیا ہے کوئی کروں لے کے جایا جا رہا ہے اس ہنو جے عجیبی موت نظر نہیں آن دی تا پھر کدوں آئے گی سارے سنسار تھے اے واپری ہے گل ستر ہزار تو زیادہ پرانی تھے ولیچ چڑھائی کر گئے ہیں شاید بہت بہت گمبیر معاملہ ہے سو آپ نے اس گل نو یاد کرنا ہے کہ پاتشاہ سنو ایک گل یاد رہے اسی بہت تنواد کرنا چونے ہاں ساری سنگت دا سارے سیوا داران دا جنہ نے بڑی اوکھی کڑھی دے بچ اے جس طرح گورنمنٹ نے کیا او دے مطابق کر کر کے جس طرح بھی کسے نو اپا ہے او دا ہاتھ بٹا سکے کسے نو کارچ پرشادہ پچا سکے جو بھی کر سکے اے سارے ہیں دا اے دے بچ بہت سارا حصہ پہ آ ہے سیوا دا اور بڑی وڈی سیوا ہوئی ہے سو تنواد کر دے ہاں جنہ نے سہج پاتھ کیتے جڑے پرانی چلے گئے اونا واسطے فونران بچ گئے کنہ کا تدوار کریے جنہ کریے اونا تھوڑا ہے سو اسیں نویں سالدیاں خوشیاں دے نال نال اے بھی کہنا چونے ہاں کہ مالک کرپا کرے پھر سانو اسے طرح گہمہ گہم ہوئے جدا وی تو پچی ہزار پرانی ہفتے چ پرشادہ شاک کے جاندے سان شنگت آوندی سی گنٹی منٹی تا کرنی سک دے اسے طرح فیر رہے پاتشاہ رحم کرن گال فیر تو رہے لیکن سانو سارا نو اندر اے چو تامنی ضرور دتی ہے کرونا نے کہ اسی پردیس چاگ سودے کو آئے ہاں اے سادہ دیش نہیں اے پردیس ہے پردیس چاگ سودے کو آیا اپا ونجارے ہاں تنوانت نام کے ونجارے سانجی کرو نام تن کھاٹو او نام تن کٹھا کرنا بڑا ضروری ہے جو بھی جتے بیٹھا ہے اے اپنو بچپن تو درسایا جاندہ ہے نام جپو کرت کرو ونڈ شکو نام جپو سیوا کرو کیتن کرو سنو نام دان اشنان اے ساریاں گلہ پلے بن کے اپن تو یہ ایک دجھے نوں سہارا دے کے ایک دجھے باستے ارداس کر کے پراتھنا کر کے پادشاہ نے کیا ہے بہت ضروری ہے یہ کوئی چنگا نہیں ہے فریدہ بریدہ پلا کر گصہ من نہ ہنڈائے جے ہی روگ نہ لگ گئی پلے سب کی چپائے فریدہ جہنت ہے مرن مکی آتنا نام آرین کو امارہ جل فرمان ہن کی کرنا پھر انہا واسطے ارداس کریے پادشاہ رحم کرو جے انہاں کوئی گل ٹھیک نہیں ہے اوہ ٹھیک کر دیو پادشاہ سادہ فرض اے ہی ہے دےو سجن اسی سڑیاں جوں ہووے صاحب سے مل جےڑیاں آتنا ماں چلیاں گیاں پیار والیاں آتنا ماں چلیاں گیاں سادے کڑوں سادہ کی فرض ہے اے ہے کہنا ہے پادشاہ انہاں اپنے چلنا ویچ نباس بکشو پلہ اونا دیاں بکشنا سانو اے سو جی پاؤ کے سادہ وی دن نیڑے ہے جےڑے ہون ایس والے مشکل چنے پادشاہ میرا وید گرو گو بندہ پادشاہ تسی کٹو روگ کرو کر پاس آئیں اے ضرور ہے کہ جیڑی لائف نارمل جنہوں کہنے یہاں وہ نارمل نہیں اگے رہنی اے کرونا نے ساری دنیا دی لکائی نو سمجھا دتی ہے ایک گل کہ اتھے پیار نار رہنا چاہیدہ ہے ایک دجھے نار بہت ساریاں چیزیں جڑیاں ریفائن ہونی ہیں اور جنی جلدی ہون گیاں سانو لگنا سکھ ہوئے گا پہلی گل جڑی ہے کہ جیڑی آدمی دی ڈگنیٹی ہے آدمی دا ستکار ہے جیڑا جسٹس ہے اے حرک واسطے حرک دا رکھنا ارت ضروری ہے سو ڈیموکریسی بھی جڑی ہے اے آٹوکریسی جی بند دی جا رہی ہے اپنا دیکھ دے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل فور دا پیپل بائی دا پیپل واری گالے نہیں رہی اے چینج آنا ہے جنی جلدی آوے پرجا جڑے حاکم ہیں اونا دا فرض بندہ ہے پرجا نو پیار نال دیکھن کرن اے گال ہو نہیں رہی اے ڈیموکریٹک موڈل جڑا ہے گیم آف نمبرز بن گیا ہے کمپیٹنٹ بندے نہیں اوپر جاندے اے بھی کچھ اے دے چھ فرق آئے گا جیڑی ایجوکیشن ہے کیا پڑیے کیا گنیے کیا بید پرانا سنیے پڑے گنے کیا ہوئی جو سیج نہ ملے او سوئی جے سانو ایس گلدی سمجھی نہ آوے کتھوں آئے یا کتھے جان آئے ساڑا ایتھے پرپز کی ہے تے اوپڑائی کسے کامدی نہیں ایس کر کے سانو گنجڑے نے اے ایجوکیشن دا شگار ہے اور ایجوکیشن دے وچے ترم پڑھونی بڑی ضروری گل ہے ترم نو اگے آنا پینا ہے ترم نو گائیڈ کرنا پینا ہے اے اپنی ارداس ہے کوئی کنجھنے بلیک لائیوز میٹر آپکنے ساریاں لائیوز میٹر کر دیا ہے کسے تو اتنے ظلم نہیں ہونا چاہیدھا زور کیا سو ظلم ہے لے گا جواب خدا ہے پاتشاہ محر کرن ساریاں نو ایس گلدی سمجھ لگے جیسا نو ایس پتہ لگ جاوے کسی مالک کنوں آئے ہیں مالک کولی واپس جانا ہے اوٹھے پونچن واسطے سانو کی کرنا پو سوکھا کم مارے داست دے نے کہ تسی گون جڑے نے اور رکھو گون اپنا ہو لیکن اپنا کے اے نا سمجھو تھوڑے نے سب گون تیرے رب دے میں نہیں کوئی بین گون کی تے پگت نہ ہوئے گون کٹھے کرو دیا کھمہ ست سنتوخ نمرتہ پریم اے ہو جے گون جڑے نے اے کٹھے کرو تیتیا کرو اگنا دا کام کرود لوب مو ہنکار نندیا چگلی ساڑا فریب بکھیلی اے ساریاں چیزیں جڑیاں ہن پاس شاکن دے انہیں تنوں او تھے نہیں پچونا جتھے تم جانا ہے ان دا دا تیا کرو ہولی ہولی چھاڑے ننو گرو کی سنگت ایک مان ہے ایک ساڑھا تان ہے ایک ساڑھا ہردہ دل ہے ایک عوضے بچ آتما بیٹھی ہے پچھوں اسی آئے ہاں کون آیا ہے پچھوں ساڑھی آتما آئی ہے ساڑھے اپنے نام نے ساڑھا سریر ہے لیکن اے سریر نہیں پچھوں آیا صرف تے صرف آتما آئی ہے آتما نے اگے جانا ہے لیکن اے دے بچ ایک گل وڈی اے ہے کی جڑا مان ہے اے اورموسٹ راجے بھنگو من کے بیٹھا ہے سریر دے بچ جے دل کش کہن دا ہے من تک پہنچ دا ہے جے سریر کش محسوس کر دا ہے اے بھی من تک پہنچ دی ہے گل سانو سواد جیب نہ لاؤندہ ہے لیکن ریجسٹر من چ جاکے ہندہ ہے اکھاں بار دیکھ دیا ہے لیکن ریجسٹر سائٹ جڑی ہے محسوس کر دا ہے محسوس کر دا ہے سو پنجے جڑے ساڑے اندرے ہن سینسز جڑیاں ہن او اتھے جا کے پتا لگ دا ہے محسوس کر دا ہے مان تُو جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان تُو پچھان مان تُو نہیں آیا پچھوں آتما آئی او آتما دے نال تیرا کنیکشن ہے مان جدن آتما باہر چلی گئی تُو کدھرے نہیں ہے سو تُو اے دیکھ او آتما جڑی پچھوں آئی ہے جتھے انہیں جانا ہے انہوں ہیلپ کر تُو اے علامتہ چھڑ دے اوگن چھڑ دے تاکہ او جڑی آتما ہے جتھے کار پہنچنا ہے اُتھے پہنچے سورج کرن ملے جل ہوا رام سو مان نوں کنٹرول کرنا مان اصاد سادے جان کوئی سادو دی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انہیں اپنے مانو ساد لیا جے سادو نے ساد لیا مانو سادو بن گیا پھر مانو سادو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوٹ اگھرے نرمل بے چیتا پہلی نشانی اے ہے سادو دے کول پہنچن تے پہلی نشانی اے ہے مان نرمل ہو جاؤ ایک آوے ساہب چھت تیریاں پگتاں ڈٹھیاں جیڑے پگتی کرن والے نے پگتنے چنگے انہ دی حاضری بچ تھنو ایک دم مالک چھتے یاو دا مالک چھتے آوے تے گل بھن جان دییا جیڑا مارج نے حکم فرمان بکشیا ہم سردین دیالنا پاتشاہ تھوڑے برگا کوئی ہے نہیں کوئی تھوڑے برگا نہیں کوئی پیرل ہے ہی نہیں اسی کی کرسا دیں کس طرح اسی کنارے تے کھڑے دجھے پاسے پار ہو سکتے ہیں اب پتیار کیا کیجئے بچنی طور مور من مانے کرپا کر دے ہو کہ جو تسی بانی کہنے دے ہو تسی لکھ دے ہو اس انہوں سمجھ لگ جاوے اسی انہوں من لیے بچنی طور تھوڑے بچنا مور من مانے میرا من من جاوے اس گالوں کے ساتھ لکھیا ساتھ 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 لکھیا پھر اسی اپنی جگہ تے پہنچ جانگے مارج تھوڑی کرپانا سو اے اپدیش اپن سارے انہوں سانوں ہیں سب تو پہلا پاتشاہ کہنے دے نہیں اور ان اپدیش سے آپ نہ کرے اون روڑا ہے سو兒 تسی مئی ارداس کرو اسی مئی ارداس کریے پاتشاہ سانو سوجی بکشو سکھی دی سوجی بکشو جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہے سکھ اونو سوجی بکشو اے پریم جی جڑی کہاںی ہے اے اکتھ کہاںی جڑی ہے ایسا نو سمجھاؤ اے ڈی بڈی مہاں ماری آئی ہے اسی سارے ہاں دی سیوہ کر سکیے کتنی ہے سکھانے سیوہ لنگر چلائے نہیں لیکن بہت چنگا ہوئے کہ جڑے باقی دے بھی گناہن گروہ وڑے بنیئے گروہ تو بغیر نہیں گزارا گروہ نانک دیو جی دیکھو کس طرح پیار نال دس رہنے بلہاری گرے اپنے دیوہاری سدوار جن مانت ستے دیو تے کیے کرت نہ لگی وار گروہ نانک دیو جی کہہ رہنے جے سو چندہ اگوے سورج چڑے ہجار اے تے چانن ہندیاں گوربین کور اندار گروہ انگ دیو جی نے انڈورس کی تا گے گوربین کور اندار گروہ بین سمجھنایا ہوئے اسی گروہ دے لڑ لگیے جو بھی اپدیش ملیا ہے وہ سنجا کر دیں آپ جی نہ بغیر گروہ تو نہیں گزارا بنو گروہ وڑے شکو امرت گروہ بوڑی کرے گا جیسا ستگر سنی دا تیسو ہی میں ڈیٹ وچھڑیاں میلے پربو ہر درگے کا بیسیت ہر ناموں منتر دلائیں دا کٹے ہمیں روگ نانک ستگرتنا ملایا جنا ترے پیاسن جوگ اے پاتشاہ ساڑے دس دے نے ایس طرح دے گروہ نے ساڑے انہا نے سنو ہمیں تو کٹ دینا ہے ہمیں چو کٹ لینا ہے نام جپا کے کیونکہ ہمیں دیرگروگ ہے دارو بیس ماہیں کرپا کرے جے اپنی تاں گروہ کا شبد کماہیں سو نوے سال چاپما اے کوشش کریے سانو یاد ہے چھانمی چھ دیروں اس طرح مان چاہوں دا سی کہ ویلیوز تو بغیر ایجوکیشن نہیں ہے سکول دا کچھ کرنا چاہی دا سکول بڑھنے چاہی دے نے ہون ویلیوز ویلیوز سارے کردے نے اور بہت چنگا ہے دنیا دیوتے کیونکہ ایک قدرت جڑی ہے وہ دا برا حال ہو گیا ہے بلہاری قدرت وسیع تیرا انت نہ جائی لکھیا رہو جات میں جوت جوت میں جاتا اکل کلا پر پور رہا اور قدرت دوئی قدرت ساجیے کر آسن ڈٹھو چاہو آپی نے آپ ساجیو آپی نے رچیو نہ ہوں ایک قدرت جڑی ہے ایک پکار کر رہی ہے پائی گرداز جی کہیں دے سینا ترتی نے پکار کی تھی ایک پھر ترتی پکار کر رہی ہے اسی اس طرح سمجھ دے کرونا ہے ترتی دی پکار ہے مارے تر صدا بکشند نے مالک صد بکشند صدا مہروانہ وہ نہیں ٹائیڈ ہوں دے تھک دے نہیں ہو اکدے نہیں دیا تم تم کرو دیا میرے سائیں ایسی مت دیجے میرے ٹھا کر صدا صدا ترتی آئیں کچھ لہے آسی دیکھ دے ہاں ترم جڑا ہے یہ ترم نو ٹرانسلیٹ کر کے اج کل ریلیجن کہن لگے ریلیجن نو فیت کہن لگے ترم جدو لفظ ہے ترم ترم ہے کہ تھوڑے کریکٹریسٹکس کی ہونے چاہیے نہیں ترمی آدمی دے کی کریکٹریسٹکیڑے گون ہونے چاہیے نہیں کی اوڈیاں صفتہ ہونیاں چاہیے ہیں اوڈے وچھ سب تو پہلی ریسپونسیبیلٹی ہے ویسٹن سوسائیٹی دے وچھ رائٹس ہی رائٹس ہو گئے ہیں اے میرا رائٹ اے میرا رائٹ او میرا رائٹ اسی ارداس کر دے ہاں کہ جدہ یونیورسل ڈیکلاریشن آف رائٹس ہے ایک یونیورسل ڈیکلاریشن آف ریسپونسیبیلٹیز پرپوز ہویا سی کہ اوڈا ہوں پھر اے ویزٹ کر کے پھر انہوں وچھ پاؤں کیونکہ ریسپونسیبیلٹی جیڑی ساڑھی ڈیوٹی ہے ساڑھا فرض ہے اوہ دنیا پر لگئی ایک لڑائیاں جڑیاں ہیں اینہ سارا اسلا کٹھا ہویا ہے نیوکلئر پاور دا جنہاں نے اہے ریسرچ کیتی ہو کہ اندھے اٹھ واری ساری لوکائی دنیاں دی ختم ہو سکتی ہے اینہ اسلا کٹھا ایک طاقت نے کیتا ہویا ہے سو اے کہا دے باستے ہونے کرونا دا جڑا اے وائرس دا چھوٹا جہا ایک جو بھی دزدہ بھی نہیں ایسا کوئی جرمیاں ہیں وہ دزدہ بھی نہیں انہیں ساری دنیا نو وقت پا آتا اے ساڑھا نو نیوکلئر پاور کہا دے باستے چاہیتے چنگی طریقے نو یوز کیتی جاوے اے ڈس آرممنٹ ہونی چاہیتی ہے اے ساری دنیا نو ایک چتامنی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین دی ظلم بند کرو لڑائیاں تے لڑائیاں ماری جاندے اس لے نا ایکسپلوائٹ کری جاندے پانی جڑا کے ہر ایک نو ملنا چاہیتا ہے پانی بوٹلاں چھ ویچن لاغ گے سارا کچھ گریڈ 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 تریشنا نہیں مک دی پاچھا دہ دے نے تریشنا مکے گی نام جپت تریشنا سب بجی ہے لیکن پاچھا نے آپانو بکشش کر کے ایک کیا ہے چڑھ دی کلا رکھ رہی ہے کدے بھی تیندی کلا وال نہیں جانا تو کاہے ڈولے پرانیاں تُدھ راکھیے گا سرجن ہار مہروان مہروان صاحب میرا مہروان سو اے نہیں کہ ڈرنا ہے نہیں کرج دے نال ہمت دے نال سب تو پہلا دیا پھر ترم پھر حمت پھر موکم تے پھر صاحبی آپ دیکھ دیں آپ آ رہے ہیں دس کیا دسے آپان دیا تو بغیر ترم نہیں تے ترم تو بغیر حمت نہیں اے گن جڑے ہن سارے پاتشاہ مہارج نے اپنی چوڑی چپائے نہیں دسے آئے ننو ایدہ کرو انصاف لوگ کی جسٹس واسطے اپنی ڈگنٹی واسطے ڈگنٹی واسطے ڈگنٹی واسطے ڈگنٹی واسطے لڑ رہے ہیں کر رہے ہیں مالک بوڑی کرے گورنمنٹ ہاں ایس دیو تے چنگی طرح چنگی طرح تبجھو دبے کیونکہ نہیں تا بہت ہور خرابی ہونی ہے سو آپ چڑھ دی کرا رکھنی ہے پاتشاہ بوڑی کرنگے ایک دجھے واسطے ارداس کریے جب پہاڑی تے چڑھنا ہوئے کوئی ادھروں چڑھ رہا ہے کہ او دنوں سارے انو ہیلپ کرنی ہے ان انتھلے انو نہیں کتنا اوپر کوشش کرنی ہے ہر کا نام ردے نیتو تے آئیں سنگی ساتھی سگل تر آئیں گرو میرے سنگ صدا ہے نالے اخیر وچھ پھر بہت بدائی ہے آپ جنہوں سارے انو اہے بڑی دلرب لائف ہے پریشس ہے اوزمیدی لائف کیونکہ ایتھوں آپ سدھ مالکنال مرج ہو سکتے ہیں گرمک جنم سوار درگے چلیا اتھے جا کے سچا پڑ ملیا یہ سچا ہو گا تھا سچا پڑ ملو سچائی تے رہے پاتشاہ محر کرن سانو اس سکھی ساڑے اندر جاگلت ہو جو جوے سانو بلکل اس طرح محسوس ہوئے جس طرح مال دا سماسی مارا جو پھدیش دندے سان ہم پاتشا دے جا رہے نے گرو گرن سہیب جی سر چکا یہ پاتشا بوڑی کریو جتھے جتھے کوئی ہے کوئی بھی سفر کر رہا ہے مشکل چاہے وہ تیرہم کریو پاتشا آپ جنہیں دسیا ہے کہ دیا تو بغیر طول ترم دیا کا پوت دیا تو بغیر گزارا نہیں تسی محر کریو تم کرو دیا میرے سان سما بہت لے لیا پاتشا محر کرن سارے ہاں تے آپ نے تے تان تان سری گرو گرن سہیب جی مہاراج انہیں دے لڑ لگیے گرو والے بنیے گرو میر کرنے کے واشک رو جی کا خانسا واشک رو جی کی فتح